اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں ایک بہت ہی مزدار ریسپی مسالہ بھری بھنڈی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چونکہ آشکل گرمیوں کے سیزن ہے اور بھنڈی جو ہے وہ گرمیوں کے موسمیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے بلکل ایک نئے سٹائل سے یہ بھنڈی میں نے تیار کی ہے جو کہ مسالہ بھر کے تیار کی ہے اور یہ بہت ہی اس میں بھونے ہوئے مسالہ کا ذائقہ بہت مزدار آتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہے اور مسالہ بھری بھنڈی کیسے تیار ہوتی ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسالہ بھری بھنڈی کیسے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بھری بھنڈی بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس لیڈی فنگر ہے بھنڈی جو میں نے تقریباً آدھا کلو لی ہے اور اس کا میں نے اوپر سے کراؤن نکالنے کے بعد اس میں درمیان سے کٹ لگا لیا ہے اس میں اور اس میں سے بیش نکال لیا ہے کچھ بھنڈی اس طرح سے دو یا تین یہ میں نے رکھ لی ہے جو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ان کو بہت اچھی طرح سے میں ان کو واش کر کے میں اس کا چھنڈی تھا اس میں جو نے چھنڈی میں چھنڈی کا اب اس جو سب سے اوپر کا کراؤن اس اس کا ہم اضائر دیں گے اس طرح سے اس کا آپ کا کراؤن اٹھا دیں گے اور آپ اسہ کے اندر اگر آپ اس کو چھتے ہیں کہ چھتے ہیں کہ اس میں جگہ آکتھوڑی سی آپ causing اگر آپ نہ بھی نکالیں تو اس میں تھوڑی اتنی سپیس ہوتی ہے کہ ہم اس میں مسالہ آسانی کے ساتھ بھر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا خالی کر لیا ہے اس طرح سے اس کے بیچ نکال کے اور بھنڈی کو ہم بالکل درمیان سے خالی کر لیں گے میں نے ایک بڑی سائز کی پیانس لی ہے جس کو باریک سلائس میں کاٹ لیا ہے اس کو بھی اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اگڑوں کو لیسن ہی پیسٹ اگر کی پیسٹ افتار کریں گے اور کچھ یہاں پر بequ 61 خسط رسول کے ہمارے میں بھوڑ لیا ہے جب آپ ڈیخواً دیٹے ہوں کہ میں اس میں کون سے مسائلہ اس طرح کے ہے اس میں میں نے نمیٹا کے لیا ہے ایک ٹی بے سپون اگڑ کے ایڑ ٹی سپون اس میں میں نے ساونفلی ہے ایک ٹی بے سپون اس میں میں نے سہمودھ بھنیا لیا ہے ان تینوں کو اچھے طرح تھی Wait самой tقي between پر نے into remarkable hamdと кус Rabbi ہمارے پاس ایمری کا پلپ ہے ہمارے پاس ایک ٹی سپون بھر کے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے لالکوٹی ہوئی مرچ کا استعمال کریں گے یہاں ایک پین کے اندر سب سے پہلے ہم اس میں آدھا کپ آئیل ٹوائلیں گے آدھا کپ سے ایک کپ تک آپ اس میں آئیل ڈال سکتے ہیں آئیل تیز گرم ہو چکا ہے اس میں پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو لائٹ گولڈن ہونے تک پرائے کر جاتے ہیں پیاز لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب اس پیاز کو بھر نکال لیتے ہیں آئیل سے جو پیاز میں نے براؤن کی ہے اس کو ایک بال کے در نکال لیا ہے اور ہاتھوں سے اس کو ہلکا سا کرش کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کی پیاز بلکو ثابت ہے یہ تھوڑی سی بارک ہو جائے اب اس میں ہم جو مسالے ہمارے پاس ہیں یہ مسالے اس میں شامل کر دیں گے دھونے ہوئے جو مسالے ہم نے تیار کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں لیسون ایڈرک کی پیسٹ اور امگی کا جو پرک ہمارے پاس ہے جتنی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس میں کھٹاس ڈالنا چاہتے ہیں اتنی آپ لے لیں میں اس میں دو ٹیبل سپون لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں مسالے کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بار اب جو بھنڈی جو ہم نے یہاں پہ اس کو درمیان سے ہم نے اس کو خالی کیا ہے اس کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ جو مسالہ ہے یہ اس کے اندر جس طرح سے بھی آپ اس کو سپون سے بھرنا چاہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں اس کی پونٹیٹی ڈالیں تاکہ یہ زیادہ مزدار بنیں یہ مسالہ اس طرح سے بھنڈی میں بھر دیں گے اس طرح سے بھنڈی کے اندر مسالہ بھر کے اب یہ میں ساری تیار کر لیتی ہوں بھنڈی میں بہت اچھی طرح سے سارا مسالہ اس کے اندر بھر لیا ہے تمام بھنڈی کے اندر اس میں مسالہ میں فننگ کر لی ہے کچھ مسالہ ہمارے پاس اس میں بچ گیا ہے یہاں دیکھچی کے اندر آئی میں جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا یہ بچا ہوا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اس کے اندر ہی اور جو بھنڈی ہم نے مسالے میں بھری ہیں یہ ساری کے ساری مسالہ بھری بھنڈی اس میں ڈال دیں گے آئیل آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اس میں زیادہ گرم نہیں ہے بہت ہی ہلکی آنچ ہے اور ہلکی آنچ پر آپ بھنڈی کو ہم اس میں دم پر پکنے کے لیے رکھیں گے بھنڈی کو چیک کر لیتے ہیں بہت ہی ہلکی آنچ پر یہ بھنڈی تیار ہو چکی ہے بلکل نرم ہو گئی ہے اور مسالہ بھری بھنڈی یہ بلکل تیار ہے اب ان کو میں ڈش اوٹ کرتی ہوں بیس منٹ میں یہ تیار ہو چکی ہے مسالہ بھری بھنڈی بلکل تیار ہے آپ نے دیکھا کہ صرف 20 سے 25 منٹ میں یہ بہت ہی ہلکی آنچ پر دم پر میں نے اس کو تیار کیا ہے بھنڈی میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا جاتا ہے کیونکہ پانی اگر ڈالا جائے گا تو اس میں بہت زیادہ لیس آ جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ بہت ہی بچ سائکا ہو جاتی ہے اس لئے اس کو صرف دم پر پکایا جاتا ہے اور بہت ہی ہلکی آنچ پر اس کو میں نے پکایا ہے بہت مزدار بہت لزیز یہ بھنڈی تیار ہوتی ہے میری یہ جیسے پہ آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پرس کریں اور کپشن پر ٹک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مردہ رہے ہیں موسیقی